پیشن فور فارمنگ میں ہوں شیخ آسد احمد آج ہم بات کرتے ہیں مسکنسپشورز جو غلط فہمیاں پولٹری سے جڑی ہوئی ہیں فارمی مرگی دیسی مرگی فارمی انڈے دیسی انڈے مرگی کے گوش میں پیلا ہٹ یا سفید من انڈے بورے کیوں ہوتے ہیں انڈے سفید کیوں ہوتے ہیں دوستہ ہم یہاں پہ بات کرتے ہیں سب سے پہلے دیسی مرگی دیسی مرگی کیا ہے جو بریڈ جس ملک میں پائیڈ آتی ہے وہ اس ملک کے لیے دیسی ہے جسی طریقے سے جو بریڈ ہمارے پاکستان میں ملتی ہے وہ ہمارے لیے دیسی ہے دوستہ جہاں تک فارم سیکنس کا تعلق ہے اگر کوئی بھی بریڈ کسی فارم پر کمرشل لیول پر پالی جائے تو وہ فارمی مرگی ہے دوستہ بات ہے سبیتنے کی مین چیز جو ہوتی ہے وہ بریڈ آف چکن ہے اور اس کی جینیٹیکس ہے دوستہ جینیٹیکس سے مراد یہ ہے کہ اگر کوئی مرگی جس کی کپیشتی وزن کرنے کی دو کلو کیے ظاہر چیزی بات ہے وہ دو کلو سے زیادہ وزن نہیں کرے گا ایک سٹے جائے گی وہ اس پر آ کے سٹاپ ہو جائے گا اور وہ اتنا ہی وزن رکھے گا جتنی اس کی جینیٹیکس کو زیادہ دے گی ہے کچھ مرگیاں جو ہیں وہ بھولے رنگ کے انڈے دیتی ہیں اور کچھ سفید دیتی ہیں کیونکہ ان کی جینز ان کی بریٹ اس کو سبھی علاو کرتی ہے کہ وہ بھولے انڈے تھے اور سفید انڈے تھے اس لیے یہ بات ضروری نہیں ہے کہ جو بھولا انڈہ ہوگا وہ تیزی مرگی کا انڈہ ہوگا جو ہمارے ذہنوں میں موجود ہیں سفید انڈوں کے لیے پاکستان کے انڈے جو سب سے زیادہ مرگی پالی کرتی ہے وہ وائٹ لیگھاؤنز ہیں وائٹ لیگھاؤنز کے انڈے سفید انڈے ہوتے ہیں مگر کچھ جگہوں کے اوپر براؤن لیگھاؤنز پاہی جاتی ہیں جن کی انڈے براؤن ہوتے ہیں براؤن سے مطلب بورے رنگ کے انڈے ہیں اس نسل کی پیداواری سلائیت عام دوسری مرگیوں سے بہت زیادہ ہوتی ہے اس لیے یہ بڑے پیمانے کے اوپر فارمز کے پر پالنے کے لحاظ سے بہت سودمند فیزیبل ہے گوش کے لیے ہم کمرشل لیول کے پر فارمز کے اوپر برائلر مرگی پالتے ہیں اس کی جینیٹکس اس کو علاو کرتی ہے یہ دیر مہینے کے انڈر زیادہ زیادہ میکسیمم سات ویکس کے انڈر یہ دو کلو کا وزن کر لیتی ہیں اس کے بارے اگر دیسی مرگی کو اگر ہم فارم پر رکھیں اور اس کو گوش کے لیے پالا جائے تو اس کی پیداواری لاغر بہت زیادہ ہوتی ہے کیونکہ جس فیڈ کے اوپر برائلر پل رہی ہوتی ہے وگر وہی فیڈ ان کو بھی کھلائی جائے تو وہ ایک تناسب سے گوشت نہیں پروڈیوز ہو جیسی طرح ہم مگر بات کریں انڈے دینے آلی مرگیوں کے بارے میں جو فارمز کے اوپر جو لیگھانس پالی ہوتی ہیں ان کی صلاحیت ہوتی ہے سال کے اندر 350 پلس انڈے دیں اس کے بارکس دیسی مرگی جو ہے وہ سال کے اندر با مشکل 200 انڈے یا 210 250 انڈے سے زیادہ انڈے دینے کی صلاحیت نہیں رکھتی ہے جتنے زیادہ انڈے اتنی cost of production کم اتنے سستے انڈے جتنے کم انڈے اتنی زیادہ production cost اور مہنگے انڈے دنیا پر کے اندر جو انڈے ہیں وہ گریڈنگ کر کے بیجے جاتے ہیں کچھ انڈوں کا سائز چھوٹا ہوتا ہے کچھ انڈوں کا سائز بڑا ہوتا ہے کچھ جنیٹیکس ہوتی ہے مرگیوں کی جو کہ بڑے سائز انڈے دیتی ہیں بہت دبا ایسا ہی ہوتا ہے کہ جن کی جنیٹیکس نہیں بھی ہوتی یعنی کہ دیسی انڈے اگر نارملی چھوٹے ہوتے ہیں مگر اس میں کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو کہ بڑے سائز کے بھی ہوتے ہیں تو یہاں با ان کی گریڈنگ نہیں کری جاتی ان کو بس مکس کر کے بیچا جاتا ہے ورنہ دوسری کنٹریز کے اندر پوری دنیا کے اندر انڈے کا ریٹ اس کے سائز کے مطابق تیہ ہوتا ہے دوستو نبی پاک کی تعلیمات میں سے ایک تعلیم یہ بھی ہے کہ اپنے مال کو بیچتے ہوئے اپنے مال کا نقص اور خصوصیت ظاہر کر دو دوستو یہ ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو پتا ہو کہ ہم کیا چیز خرید رہے ہیں اور ہم کیا پے کر رہے ہیں کیا یہ چیز جس کو ہم پے کر رہے ہیں یہ اتنی ورث رکھتی ہے کہ ہمیں اس کو لینا چاہیے اور اس کے لیے پیسے اتنے دینے چاہیے کرنے کے لیے بہت ساری باتیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں پلیز ویڈیوز کو دیکھتے رہیے ان کو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے اور شیئر کیجئے تھنکی